اسلام علیکم خواتین و حضرات بات ہو رہی ہے جسز عبد المجید ملک صاحب سے اور اب بات کریں گے سر گلگت بلتستان کے ایشو کے حوالے سے جب بھی ذکر ہوتا ہے دنیا بر میں کشمیری کرتے ہیں آپ کا نام ہمیشہ لیا جاتا ہے آپ کا نام لیے بغیر گلگت بلتستان کے مسئلے پر گفتگو تو ہوئی نہیں سکتی ہمیں یہ بتائیے سوال میرا یہ ہے گلگت بلتستان کی جو عوام ہے جو ہنزہ کی ہے جو گزر کی ہے جو اسطور کی ہے جو چلاس کی ہے اگر وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ ارہا کر کے ایک صوبے کا درجہ دیا جائے ہماری تاریخی حیثیت اپنی جگہ موجود ہے جس کے اوپر آپ نے بے شمار باتیں بھی کی ہیں کتب بھی لکھ دیئے مگر گلگت بلتستان کی عوام اب اپنی کوئی راہ منزل متین کرنا چاہتے ہیں سی پیک کے بعد وہ اپنے معاشی آلات کو درست کرنے کے لیے اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کوئی طریقہ کار وضع کرنا چاہتے ہیں گلگت بلتستان کی عوام کا مستقبل اس صورتحال میں کیا بنے گا کیا وہ پاکستان کا واقعی صوبہ بن جائے جیسے وہ چاہتے ہیں یا جو ہمارا پولٹیکل ہمارا ہسٹوریکل اور ہمارا لیگل سٹینڈ ہے اسی کے اوپر ہی گفتگو ہونی چاہیے اس کے دو اس سوال کے پہلے سے یہ کہ گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں وہ ان کے اندر احساس محرومی ہیں وہاں ڈویلپمنٹ نہیں ہوئی ان کو جنہا فنڈامنٹل رائٹس نہیں ملے ہیں وہاں جمہوریت نہیں رہی ہے لیکن میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں گلگت کے جناب جتنے بھی دانشور ہیں کہ نائنٹین فارٹین ایٹ سے لے کر آج دن تک دوہزار اکیس تک گلگت بلتستان کے جو عوام ہیں وہاں کنٹرول کس کا رہا پاکستان کا رہا اب صوبہ بن کبھی پاکستان کا ایسا بان لن جاتے ہیں تو اگر ان کے اندر احساس محرومی ہے وہاں پر ڈویلپمنٹ نہیں ہوئی ہے وہاں کانسٹیوشن جو ہے انفورس نہیں ہوئی ہے یہ قصور تو پھر پاکستان نہیں ہو کہ ہمارا قصور تو نہیں ہے اس میں کہ پاکستان جب جمہور کشمیر جو ہے ازادی کی تحریح ہنچار رہی ہے کہ لگت بلتستان کو بڑا وائٹل حصہ ہے تو پاکستان اگر سنسیر ہوتا گلگت بلتستان کی عوام کے ساتھ وہاں انڈویلپمنٹ کرتا ان کو جناب جمہوریت دیتا وہاں الیکشن کرواتا وہاں فنڈمنٹ رائش دیتا کس نے رکھا ہے پاکستان کو پاکستان نے ایف سی آر وہاں لگا دیا پاکستان نے اس کو فوج کی حوالے کر دیا پاکستان نے ان کی نیشنلٹی کے ان سے چھین لی تو اس میں قصور ازاد کشنی کے لوگوں کا ہے اگر ان کو یہ بات آج سمجھ نہیں آ رہی ہے تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ جناب جائیں کوئٹا میں یا گوہدر میں جا کر بلتستان کی لوگوں سے پوچھیں کہ ان کوئی محرومی ہے اس کا زمدار کون ہے وہ تو پاکستان کا حصہ ہے نا پاکستان کا آئین بھی وہاں لاغو ہے اب وہاں دیکھیں جناب گوہدر میں ایک دفعہ جناب گالف کا بنا ہوئے گراؤنڈ وہاں پانی جناب شڑکا بھی ہوتا ہے دوسرے درے جناب وہ پیاسے بیٹھے ہیں پانی پینے کو نہیں ملتا ہے ایک درے جناب بھیجلی جناب کنکم ہے جناب جناب روشن ہیں دوسرے درے جناب اندیرہ ہی اندیرہ پوری بادی بھی اندیرہ ہے وہاں پر آج ایک مہینے سے وہاں لوگ جناب احتیاج کر رہے ہیں خواتین بچے ان کا روزگار جو تھا جناب فشنگ کا وہ بھی ان چھین لیا گیا سمجھ سے تو وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے ان لوگوں کو بڑی بھول ہے میں کہہ دا ہوں اگر پاکستان کے حقوران سنسیر ہوتے کے لئے کے ساتھ وہ ڈے ون سے ازاد کشمی کے نسبت وہاں زیادہ ڈیولمنٹ کرتے ہیں پاکستان نے اگر آج کو آدمی انکار کرتا ہے میں سمجھ ہوں وہ جائل ہے پاکستان نے خود سیکیورٹی کاؤنسل میں یہ بات تسلیم کی ہوئی ہے اور سیکیورٹی کاؤنسل کی قراداتوں میں گلگت بلستان جمہو کشمیر کا حصہ ہے اور جمہو کشمیر کے عوام کے ساتھ ان کی قسم جائے منسلک ہے اب اس کو آپ کیسے کہاں لے کر جائیں گے مگر ایک بات مجھے بتائیے کہ آزاد کشمیر یا کشمیر پورے کا جمہو کشمیر کا جو نیشنلزم ہے وہ ایک سٹیٹ بیس نیشنلزم اگر اس کے پیچھے ہسٹری میں جائے جائے وہ کوئی ریس بیس نیشنلزم تو ہے نہیں سٹیٹ بیس نیشنلزم میں ایک خاص خطہ تاریخ کے کسی دور کے اندر یہ کہنا شروع کر دے کہ ہم سے اس تصواب رائے کے ذریعے یا ہم سے ووٹنگ کے ذریعے ہمارا حق پوچھا جائے اور ہم پاک کشمیر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو ان کو اختیار ہونا چاہیے میں انکار کرتا ہی نہیں ہوں جو چیز ہے وہیں پڑھی ہے نا جمعو کشمیر حاصل کے مستقبل کا فیصلہ ابھی ہونا ہے جب فیصلہ ہو جائے گا اگر وہ کہیں گے مجھے اللہ کردو جناب وہ ویسے بھی لوگوں کے اندر بیشمار تھیوری ہیں کہ کشمیر کا مستقبل خودمقدار کشمیر کا اندر نظام کیسا ہوگا لوکل گورنمنٹ کیسی ہوں گی کتنی ہوں گی کہاں کہوں گی اس میں ہر علاقے کو آپ نے اپنی ازادی ہوگی جو کانسپٹ جو چلتا ہے جو پابلر کانسپٹ ہے کہ جناب مثلا جمعو کا علاقہ جو ہے جھوکرے جو ہیں ظاہر ہے ان کا اپنی کلچر ہے ان کے اپنی زبان ہے ان کے وہاں الگ گورنمنٹ ہوگی سینٹر الگ ہوگا اس لئے جناب کلکت بلسستان کی لوگ جو ہیں ان کے اپنے جناب وہاں گورنمنٹ ہوگی سارے اختیارات سکتے ہیں جیسے آئے پاکستان کی ایٹینٹھ امینمنٹ کی طرح صوبوں کو اختیارات مل گئے ہیں یا ملے ہوئے ہیں ایسے جمعو کشمیریات میں بے شمار ہمارے پاس ایسے ہیں آئیڈیاز ہیں جس کے طرح ہم بیٹھ کر سارے آپس میں بیٹھ کر ہم سارے اختیارات اپس ہم بان سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن جو بین القوامی پوزشین ہے ہماری اس کو ہم ایک انٹیٹی کی طور پر ایک نیشن کی طور پر ہم وہ اس کو کام کرنا چاہیے ایک بات تو یہ ہے اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ لاگالباً ان کو اس بات کا پتہ تو ہے ہونا چاہیے یہ جو پار جمعو کشمیر ہے ہندوستان کے گفضے میں وہاں ایک کانسٹیوٹ نے اسیمبلی بنی ہمارے پلیبیسی کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے اسیمبلی نے ان سو چھپن میں ستارہ نومبر نائنس نائنٹی فٹی سکس کو پوری اجازت جمعو کشمیر کی نمائندہ اسیمبلی کی حصیت میں انہیں پوری جمعو کشمیر کی ریاضت کا علاقہ اندوستان سے کیا اس کا اثر کیا ہوا پاکستان گیا سیکرورٹی کاؤنسل میں پاکستان نے وہاں اعتراض کیا انہوں نے کہا یہ تو یونیزمشن کے نگیشن ساری وہاں پر جناب انہوں نے ایک رہداد پہلے پاس کی جب اسیمبلی ہو بنی تھی وہاں پر ایک رہداد پاس ہوئی تھی کہ کسی اسیمبلی کو کسی علاقے کی سیاسی جماعت کو کسی علاقے کی اسیمبلی کو ریاست جمعو کشمیر کے کسی حصے کا یا مستقبل کا قطعا کوئی اختیار نہیں ہے کہ یونیزمشن کے مغیر کوئی فیصلہ کو کرے یہ رہداد پاس ہوئی تھی اس مارچ انسوئی کامن کو جب انہوں نے وہاں رہداد پاس کی تو انہیں جناب پھر دوبارہ فروز خان نون تھے وہ خود گئے سیکیورٹی کاؤنسل میں کرشنہ مینل مان سے آئے بڑا ڈیبیٹ ہوگا از بردست ٹھائیس جنوری چوبیس جنوری کو نائنٹی فیفٹی سیون کو وہ قرارداد ریپیٹ ہوئی اور اس کے اوپر انڈورسمنٹ ہوئی کہ نہ کوئی اسیمبلی یا سیاسی جماعت ریاست کے کسی حصے کا یا پوری جیسر کے مسکلی کے فیصلہ کرنے کی مجاز ہے بلکہ اگر کسی اسیمبلی نے ایسلا فیصلہ کیا بھی ہے تو وہ نال انڈوائیڈ ہے اس کو کوئی ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں اب یہ قراردادیں موجود ہیں اگر گلگت کی اسیمبلی کی قرارداد کے اوپر آج پاکستان جو ہے اس کو پاکستان کا صوبہ بنائے گا انڈوستان کا کیس مضبوط ہو جائے گا کہے گا جناب پاکستان نے ہمارا حصول تسلیم کر لیا ہے اور یہ اسیمبلی جو ہے جمہو کشمیر کی یہ پوری اجاست کی اسیمبلی ہے اس نے اسے چھپن میں پوری اجاست کا علاق انڈوستان سے کیا ہوا ہے جیدہ گلگت بلکستان ہمارا ہے دو حقیقتیں دیکھ لیتے ہیں پہلی بات کہ پاکستان حکومت پاکستان سے کی قائم کرتا جو کمیٹی ہے اس کمیٹی نے گلگت بلکستان کو پارچل پروونشل اٹانومی سے پل اٹانومی کی طرف لے کے جانے کے لیے تاکہ ان ایف ٹی کے اندر اس کو شامل کیا جائے ان ایف سی آوارڈ کے اندر شامل کیا جائے ان تمام چیزوں میں شامل کرنے کے لیے سفارشات پیش کرنے کے بعد نیچے لوٹ یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کشمیر کا فیصلہ کیا جائے گا تو اس خطے کو واپس کشمیر کے ساتھ یہ اختیار ان کا نہیں ہے ایدر آپ ایکسپتہ ایریلیس موسیشنز ایدر آپ کو دینی ہیں یہ بات میں نے یہاں کہی لاسٹ ایر یہاں آئے ہو تھے ان کے منسٹر کشمیر افیس کے سلطان محمود پریزاری کر رہا ہے یہاں جمعیوں میں شہدہ جمعو تھا میں بیمار تھا کہ میں گیا وہاں پر انہوں نے بھی بلائے بار پر بلاتے میں گیا وہاں میں نے کہا جی گلگت کا اگر آپ یہ فیصلہ کریں گے سال جمعو کشمیر سال جمعو کشمری اندوستان کلیم کرے گا اگر اسمیلی کی قرادات کی بیسے پر آپ گلگت کو پاکستان کا صوبہ بناتے ہیں تو انہیں تو سناب اس کو پہلے اندوستان کا حصہ بنائے ہوئے ہیں ففٹی سکس میں جس کے اوپر قرادات پاس ہوئی ہے آپ سیکیورٹی کونسل آپ کی تابعہ تو نہیں ہے یعنی آپ فیصلہ کرنے کی پوزشن میں تو نہیں ہے پہلی بات ہے کہ آپ کو بات اندوستان نہیں مانتا ہے وہ آپ سے بات نہیں کرتا ہے آپ کی حصیتی تو یہ ہے اس میں نمبر دو سیکیورٹی کونسل جتنے میمبر ہیں ان کے سامنے ساری پوزشن واضح ہو کہیں گے بھائی اگر اس حصول کو آپ نے مان لیا ہے کشمیر پر قبضہ کر لیتا ہے جنگ جناب دنیا ساری ان کے ساتھ ہوگی آپ کے ساتھ کون ہوگی جو ایک عام گلگتی ہے جس کو حکومت پاکستان یا پاکستان سے منسلک سیاسی جماعتیں اپنے نعرے بیجتی ہیں یا اس کو کنونس کرتی ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ گلگت بلتستان کی اقتصادی صورتحال پاکستان سے اٹیچ ہے سی پیک بننے کے بعد چائنہ کو ایک ایسا خطے میں اپنی انویسمنٹ کرنی ہے جس کی کے مستقبل کے بارے میں اس کو مکمل واضح ہے یہ جوٹ میں سے اتفاق نہیں کرتا ہوں سی پیک اس فنشت میں احران ہوتا ہوں جناب آپ اتنے ویل انلائٹنڈ آدمی ہیں عمران خان کی گورنمنٹ نے سی پیک کو ختم کر رہی ہے جتنا کام ہو گیا آپ بارہ سارہ پینڈنگ ہیں کہاں انویسمنٹ ہو رہی ہے مجبتہ آپ سی پیک؟ کہاں سی پیک والی جناب انہیں انڈرسٹر زون بنا رہے ہیں اب دیکھنا اس کے دو فیس تھے پہلا فیس تھا انفرسٹرکٹر کا وہ بن گیا اور پاکستان کے اندر تو کیفیت جناب میں حیران ہوتا ہوں کہ جو ملک بھیگ مانگ کر ایٹمی قوت ہو کر اپنے کھانے کے لیے اپنے ترہاؤں کے لیے اپنے روزگار کے لیے جناب بھیگ مانگ رہا ہے کبھی سعودیہ سے کبھی چینہ سے کبھی جناب آئی ایم ایف سے کیا کرے گا وہ گلکت کو گیا دے گا اس لی یہ بڑی بھول ہے دوگوں میں آران ہوتا ہوں ان کو شوک اصل میں جنڈے لیرانے کو دوسرا آرگیمنٹ یہ پہلا آرگیمنٹ تھا جو ایک عام گلگتی کے پاس ہوتا ہے جن سے میں نے پوچھا دوسرا آرگیمنٹ ان کے پاس ہوتا ہے کہ آپ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں آپ کے پاس اپنا انفرسٹر نہیں ہے خود غلامی کی بہت ساری مختلف بچ ترین اشک اگال میں آپ زندگی بزار رہے ہیں ہمیں آپ اپنے ساتھ منسلک کر کے ایک نئی قسم پرسی کی زندگی کے اندر دھکیل نہ چاہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہے ہیں انہیں نہیں مینگل پاکستان کے ساتھ ہیں نا بھائی پورے ستر ساتھ سے پاکستان کے ساتھ ہیں نا وہ کس نے روکا ہے پاکستان کو ان کا سٹیٹس نہ اونچا کرے سڑکیں نہ بنائیں یہ ریکاوٹ ہے کہیں یہ جو آزاد کی ان کا خطہ ریکاوٹ ڈالتا ہے اس میں یعنی پاکستان اگر یہاں پر پیسہ دیتا ہے اگر یہاں پر جناب اسلامیلی کے الیکشن ہوتے ہیں وہاں بھی اسلامیلی کے الیکشن ہوتے ہیں ایسے ہماری عصید ہے ایسے ان کی عصید ہے ہم سب پر آپ میں کہتا ہے ان کو بھی چھوڑیں آپ آپ جائیں وزیرستان میں پوچھ ہم کے کیا حال ہے جائیں سوتھا بنجاب میں جا کر دیکھیں گے آپ کیا حال ہے اگر نہیں کہا سکتے ہیں آپ صرف اسلام آباد کو دیکھتے ہیں ہوت پاکستانی سالا پاکستانی لاہور بھی نہیں ہے آپ دیکھیں نا کلاچی میں کیا حال ہے کس کا قصور ہے اس میں اس انڈیو کی قصور ہے اس میں اب دیکھیں نا وہ ایم کی پوزشن کیا اس میں ٹیپل پارڈی کی پوزشن کیا اس میں واقعی جماعتیں جو ہیں ایٹی آئی کی پوزشن کیا اس میں یعنی ساری باتیں ہونے کے باوجود یعنی وہاں پر لوگ چکھ رہے ہیں تو اس میں قصور کس کا ہے یہ بڑی بھول ہے لوگوں کو کہ جناب ہم جناب دنیا سارے میں چھا جائیں گے ہمارے ہم جناب دور کی نہریں بہنے شروع ہو جائیں گی ایسی کوئی باقی ہو یہاں لیتے ہیں ہم ایک اور بریک اور بریک کے بعد دوبارہ گفتگو ہوگی ایسی کشمیری کمیونیٹی کے لیتے ہیں موسیقی موسیقی